بھاوی اس پہاری پر چڑھ کر دیکھئے کہ کنس کے سینکوں نے کیسے دور دور تک گوکل کو گھیر رکھا ہے یعنی آپ نے کرشن کو چھپانے کی چیشتہ بھی کی تو کنس کے سینک پھیڑیوں کی طرح گوکل واسیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور پھر گوکل کا بچہ بچہ کنس کے سینکوں کی تلواروں کی نوک پر تنہا ہوا ہوگا اس ذمہ داری کو مت بھولیے مت بھولیے اس ذمہ داری کو آپ یہ کیسے دیوے بچتا ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ دن دہارے کھلے بندوں میں کرشن کو ساتھ لے کر بھوکل سے نکلوں گا تاکہ سب کا دھیان ادھر ہو اور بلغام کا بچہ کنس سہل ہو جائے گپچر گھوم رہے ہوں گے اس لئے آج کا دن بڑے سہج ڈھنگ سے بتانا ہوگا ایسا لگے کہ گھر میں کرشن کے پرستان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو یہ کہنا کہ کرشن مطرہ میں اتصال دیکھنے اکرور کے ساتھ جا رہا ہے ان دولوں بالکوں کو اصل بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ہی بچپنے میں بھڑک نہ اٹھیں وہ جس کے بچے کو سہم مات کے موں میں ڈالے جا رہے ہو وہ دہریے کیسے رکے کیسے رکے کیسے رکے وہ دہریے کیسے رکے کیسے رکے سو میں سے ایک بیٹے کو بچانے کے لیے 99 کی حتیہ کرنا دیں گی یا اپنے 99 بیٹوں کو بچانے کے لیے ایک بیٹے کو بلدان کرا دیں گی بھابی نیتی کہتی ہے کہ سنکت کے سمیں میں یا ایک کل کو بچانے کے لیے ایک پانی کا یا ایک گاؤں کو بچانے کے لیے ایک کل کا اتوائے دیش کو بچانے کے لیے ایک گاؤں کا بلدان دینا پڑے تو اس سمیں وہی دھرم ہو جاتا ہے آج ویسا ہی سمیں ہے اس سمیں یادی ہم نے باونا کے آویش میں آ کر کوئی بھی اُلٹی سیدھی چال چلنے کی بھول کی تو اس کا پرنام کیا ہو سکتا ہے یہ نند رائے جی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں